موسیقی مولتان میٹرو بس کرپشن کے سیم ڈی اے کے چھے گرفتار افتران کوٹ میں پیش حصول رکارڈ کے لیے عدالت کا ملجمان کو مزید بارہ روز کے جسمانی دیمان پر بھیجنے کا حکم ملجمان آٹھ اکٹوبر کو دوبارہ عدالت دالا اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بس لیاں پی پی دو سو سترہ سے شاہ محمود قریشی اپنی ہار نہ پھلا سکے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاونے خصوصی سلمان نعیم کے خلاف دوخواست دائر دو شنافتی کارڈ رکھنے پر سلمان نعیم کو سکسٹی ٹو ون کے تحت نہ اہل کرنے کی صدا سماعت یکا مفتو برک ہوگی مولتان سمیر صوبے بھر کی پولیس میں آئے گی جدت مالی اور دیگر مسائل کا ہوگا خاتمہ پنجاب پولیس کے لیے چار ہزار ملین سے زائد کی رقم مختص اطلحہ یونی فارم اور دیگر ایک سو ستر اشیاء خریدی جائیں گی مولتان سمیر دیگر اسلامے ریلوے کی خالی اسامیاں پر ہوں گی اور محکمہ ریلوے کی دو ہزار سے زائد خالی اسامیوں پر بھرتی کی اجازت مل گئی ریلوے بورڈ آف ڈیریکٹر کا چھے ماہ میں اسامیاں پر کرنے کی ہدایت ادھر ملتان کے ٹریلوے سٹیشن پر ریزرویشن آفیس میں رات بارہ بچے تک کان جاری ہم نہیں مانتے قانون کے یہ ضابطیں نو منطقی بجرمین بلدیا بہاری ناظرہ لیبھرتی کی تقریب حل پرداری میں توفال آتش بازی آتش بازی کی دہشت ناک آوازوں سے گورنمنٹ ایمچے اسکول کی ساکھ کے قریب طالبات خالت غیر ہونے پر اسپطال پہنچ گئیں آتش بازی کرنے والے چار لیگی گرفتار سابق لیگیاں میں نے تحمینا دولتانہ اور ایم پی اے میاں ساکیب خرشید بھی آتش بازی سے محضورت ہوئے ڈیپٹی کمیشنر، اسسسنٹ کمیشنر اور ڈی پیو ویہاری کا سپطال کا دورہ سرباہ کو دی جانے والی سہولیات کا جائسہ لیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بستار نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو سے ریپورٹ بھی طلب کر لی رجحان میپکو ٹیم کا بجلی چوروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کنڈا لگا کر بیلی چوری کرنے والے پچیس دیہات کی بجلی منکتا سات بستیوں کے ٹرانس فارمرز اتار لیے گئے متلکہ دیہات میپکو کے تین کروڑ پیسے زائد کے نادہندہ ڈیپٹی کمیشنر ملتان مدسریات ملک کا جلالپور میں ہیلس سینٹر کا دورہ ادویات کی ادم فراہمی پر میڈیکل آفیسر کی سرزنش کی ادویات کو محفوظ نہ رکھنے پر فارماسیسٹ کو موستل کر دیا جبکہ ناکس انتظامات پر ایم ایس ڈاکٹر راو امزد کو شوکاس نوٹس جاری کرنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر ڈیزی خان علی اکبر بھٹی کا پول ڈاکٹ کا دورہ پنگم چوک کی تزین و رائش کو شادگی اور ٹریفٹر کروانی بہتر بنانے کی ہدایات ڈیپٹی کمیشنر بھاولنگر ایس ڈی خالد کو ڈسٹک ایم ایجنسی اوپیسر راو شرافت علی کی فلڈ پلان پر بریفن مزفرگر میں شہری ناصرخان کے گھر دیسی ساختہ بم پھینکنے کا معاملہ روحی نے بم پھینکنے کی پوٹچ حاصل کر لی پولیس نے دیسی ساختہ بم اپنی تحویل میں لے کر کاروائی کا آغاز کر دیا جنوبی پنجاب کے ایکسپورٹرز کو پہنچے گا فائدہ سرائے کے خطے میں تجارتی سرگرمیاں پہنچیں گی اروج پر ملتان ڈرائی پورٹرز نے سادکباد میں بھی ٹرمینل کا آنکر دیا ٹرمینل کا بقاعدہ اقتداء اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا بہاو تین سکریہ یونیورسٹی ملتان کے ہوسٹر کے طلبہ ہوئے پریشان فیسوں میں ہوئے اضافے اتنے پیسوں کا کہاں سے کریں لیپون بوت پی آج سال سے بند نہ دی جانے والی سہولیات کے پیسے بھی فیس میں شامل پس ماندہ علاقوں سے آنے والے طلبہ کا فیسیں دینے میں دشواری کا سامنا طلبہ کا گورنر پنجاب چوہدری محمد سرویس کو معاملے کا نوٹس لینے کا مطاربہ چیرنے اسپتال ملتان کو پانچ ماند تیزکات فنڈ جاری نہ ہو سکا فنڈ کے تحت حلسیمی اور کینسر سمیت دیگر امراض کے عدویات مفتراہم کی جاتی ہیں اسپتال حکام کے مطابق سوشل ویلفیر نے نومبر تریک فنڈ کی فرامی کی یقین دہانی کروائی ہے سیشن جج محمد جہانگیر اشرف کا طوال دلہ ملسی کر دیا گیا ملتان کوٹ میں جہانگیر اشرف کے احساس میں الویدائی تقریب زلال پور پیر بالا میں نئے سائینات ہونے والے ایڈیشنل جسٹک اینڈ سیشن جج کے احساس میں تقریب کی گئی ادھر دو ایڈیشنل اینڈ سیشن ڈیسٹک ججز کو تبدیل کر دیا گیا سیشن جج ندیم حسین کو چتو اور چوہدری بشیر احمد ایڈیشنل سیشن جج کے حروڑ پکا تا یونات بہاول پور ڈیسٹک کورٹ میں ڈیسٹک اٹانی جنرل کی دفتر کیا کرتے تھا سیشن جج چوہدری محمد تاریخ جاویز سمیت بوکلا کی کسیر سعادات میں شرکت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ کورٹ کے 26 سیکشن کی افتران کی بہاول پور آمد ایڈیشنل دیپٹی کمیسٹر ڈاکٹر سیخ اللہ بھتے کی بہاول پور کی تاریخی اہمیت کے بارے میں معلومات پراہم کی گئی مصف پر گڑ میلات کی بہتر سہولیات ہوں کی مہیاری ایڈیش کے اسپطال میں چولالو جی کی نئے بلنڈنگ کی تعمیر کا کام شروع ڈیپارٹمنٹ کی تعمیر پر ایک کروڑ پیس زائد کی لاغت آئے کی بہاول پور تامو سے مگوانی پل بننے کی امید جا کتھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار نے میر بہاول پور اکیل سے ریپورٹ طرف کر لی منچن آباز سادی گنز ریلویر سیشن پر دو سال پار فرین کی آمد شہریوں کی کثیر ساداد ریلویہ سٹیشن پر امڈ پڑی شہریوں کا بہاول پور تا امرو ٹریک بحال کرنے کا مطالفہ ڈی ایس ریلویہ ملتان کی سین بحال میں اہم کردار ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار کی دیرہ خازی خان کے بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات نئے بلدیاتی نظام اور اہم امود پر تباطلہ خیال ادھر رہیم یار خان سے ایمینے جاوید اقبال بڑائیت اور ایم پی آسیس مجید کی جہانگیر خان ترین سے ملاقات ظلہ میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے عوامی رابطہ بڑھانے کی ہدایت میاں والی میں کپتان کے کورڈنیٹر احمد خان نیازی کا گورنمنٹ ہائی سکول طبی سرکہ دورہ جنہیل پانج سے متاثدہ طلبہ بارے تفصیلات معلوم کی معاملات کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت ملتان چیمبر آف کومس میں سرداتی الیکشن اگزیکٹیو کمیٹری کی صدارت کے لیے کورپوریٹ میں سے ایک ایسوسیٹ کلاس میں دو لوگوں نے کاخصات نامصد کی جمع کرا دیئے پولنگ اٹھائی سپتمبر کو ہوگی مفرور ہیڈکانس ٹیبل نے جرم شپانے کے لیے جالی پیر کا روپ دھار لیا ہینٹی کرپشن نے کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہیڈکانس ٹیبل پر مالکانے سے بندوق پسٹل چرس خرد برد کرنے کا مقدمہ درج ہے بورے والا چند دن قبل دو گروپوں میں فائرنگ زخمی ہونے والا شخص دم توڑ گیا بورسہ کا میت ڈی ایس پی آفیس کے سامنے رکھتا رہت جات ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر تونسہ شریف میں قبرستان صفائی موہم اسسٹن کمیشنر تونسہ کی تنبیق باوجود قبرستان کی بے حرمتی قبرستان میں گوبر گندگی ڈالنے پر مقدمہ درج پرنسپل پولیس وائرلیس ٹریننگ سکول بہاولپور خواجہ تفرل زمیل کی زیر تربیت نوجوانوں سے ملاقات زیر تربیت نوجوانوں سے مسائل بھی پوچھے مزرعظم اور دیگر ہاؤسس کو ایڈوکیشن انسٹیوشن بنانا احسن اقدام ہے سربراہ پاکستان سنی صحیح محمد سربت اجاز کاتی کی ملتان میں میڈیا شکفتگو کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس سے باہر ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے ہمیں جمہوریت کے دفاع کے لیے ایک پیج پر آنا ہوگا ملتان میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی جامعہ قاسم علوم میں میڈیا سے گستگو کہتے ہیں سی پیک پاکستان کے لیے ریج کی حجی کی مانت ہے بلدیاتی نمائندوں کو مدد پوری کرنے دیں بہابل پور چرمینزلہ کاؤنسل شیخ تل شاد احمد روش کریشی کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں رائج بلدیاتی نظام پاکستان میں بھی ہونا چاہتے ہیں مزفرگر میں بابا چمہوریت نباب سادان نصر اللہ خان کی پندر بھی بسی خانگر میں دعایت تقریب اہل علاقہ کی بڑی دادات میں شرکت مرہوم کی مفرد اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ملتان میر ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے حوالے سے اف بی آر کی اگاہی موہم انٹی کریپشن ملتان کے اوفیسرز کے لیے ایک روزہ ورکشاپ اوڈر ملتان سیجی ٹرافک پولیس کے درہت امام ایس پی چاک اینڈ پر اگاہی باک مختلف کمپنیوں کے نمائندوں اور رکشاہ ڈرائیورز کی شرکت ملتان سلطانس کے لیے سلطانوں کی سیلیکشن ہوگی کل بہاو تیم زکریہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ کی تیم سیلیکشن کے لیے کل ٹرائل ہوں گے اور جہانیہ میں سجا پہلوانوں کے مبین کبچی میچ شمین کبرڈی کلب اور وردہ کبرڈی کلب ہوئے بدے مقابل جارہان آداؤ پیچ اور چاروں شانے چھیت کرنے کا ہوا شاندار مظاہرہ ہمین کبرڈی کلب نے چار پوائنٹ کی برطری سے میچ اپنے نام کہہ لیا